بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسٹوئرنٹس میں ہوں آپ کا میتھمیٹکس انسٹرکٹر علی احمد اور میں آپ سب کو میتھمیٹکس بھائی علی احمد میں ہشامدید کہتا ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرے آنیوالی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے آج کیسے ویڈیو میں آپ کے لئے بہت ہی انٹرسنگ چیز لے کے آیا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پہ تین باتیں جو ہیں وہ لکھیں گے جس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے سب سے پہلے کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ پروف کریں گے کہ جو زیرو کا فیکٹوریل ہے یہ ون کی ایکل کس طرح سے ہوتا ہے وہ ہم پروف کریں گے دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ زیرو کا فیکٹوریل ون کی ایکل کیوں ہے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے ریزن کیا ہے اور تیسے نمبر پہ یہ ہے کہ why factorial of negative numbers does not exist کہ negative numbers یہ آپ جانتے ہیں کہ negative numbers کا جو فیکٹوریل ہے یہ exist نہیں کرتا تو اس کے ہم دیکھیں گے کہ اس کی پیچھے کیا ریزن ہے کیوں نہیں exist کرتا negative numbers کا فیکٹوریل کیوں صرف ہم positive numbers کا صرف فیکٹوریل جہاں وہ find کر سکتے ہیں تو آئیے start کرتے ہیں پہلی بات جو ہے وہ ہے جی proved that zero factorial is equal to one تو یہاں سے ہم بات start کرتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے آپ فیکٹوریل کی definition سے واقف ہیں وہ ہوتی ہے جی n factorial is equal to n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 up to 3 2 1 لیں جی اس میں فامولہ یہ ہے کہ جس نمبر کا فیکٹوریل آپ find کرنا چاہتے ہیں اسے آپ expand اس طرح سے کرتے ہیں کہ 1 minus کرتے چاہتے ہیں پہلے 1 minus کیا پھر 2 پھر 3 اس طرح سے ہر اگلی ٹرم میں سے 1 اور جو ہے وہ minus ہو جاتا ہے اور یہ end 3 to 1 تک جاتا ہے اور یہاں پہ جو آپ کا n ہے یہ belong کرتا ہے set of natural numbers سے ٹھیک ہے جی اگر میں اسی فامولے کی بات کروں تو اس میں یہ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ہم اس کو کہیں بھی اپنی مرضی سے break کر سکتے ہیں n into n minus 1 n minus 2 اب یہاں پہ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ پہ stop کر سکتے ہیں for example میں اس کو n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 پہ بھی break کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے میں اس کو n factorial is equal to n into n minus 1 کے factorial کو بھی break کر سکتا ہوں یہ اپنی مرضی ہوتی ہے یہاں پہ اب یہاں پہ میں کام کرتا ہوں کہ n factorial یہ جو n ہے یہاں پہ multiple ہو رہا ہے کدھر آکے divide ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس ایک relation بن گیا ہے n factorial over n is equal to n minus 1 کا factorial اب چونکہ ہماری requirement کیا ہے ہم نے 0 factorial is equal to 1 جو ہے وہ prove کرنا ہے تو میں یہاں پہ put کرتا ہوں n is equal to 1 ٹھیک ہے ٹھیک اس سے ہوگا کیا 1 کا factorial over 1 is equal to 1 minus 1 اور یہاں پہ factorial آگیا ٹھیک ہے اب 1 کا factorial بیانتے ہیں 1 ہی ہوتا ہے اور نیچے 1 ہے وہ بھی understood ہے 1 minus 1 آپ کے پاس آگیا 0 اور یہ factorial تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے 0 factorial جو ہے بہت ہی آسانی سے 1 کے equal prove کر دیا ٹھیک ہے جی محمید کرتا ہوں کہ یہ آپ نے understand کر لیا ہوگا اب next جو میری دوسری چیز ہے وہ ہے کہ 0 factorial is equal to 1 اس کے پیچھے logic کیا ہے کہ 0 factorial جو ہے وہ 1 کے equal کیوں ہے دیکھیں آپ جب کسی number کا factorial find کرتے ہیں فرض کریں میں نے یہاں پہ لکھا ہے 4 factorial تو یہاں سے ہم اس کو expand اس طرح سے کرتے ہیں 4 into 3 into 2 into 1 تو یہ آپ پاس answer ہوتا ہے 4 into 3 12 into 2 24 تو یہاں پہ 4 factorial اور ہم نے اس کو کہا تک expand کرنا ہوتا ہے 1 تک تو یہ تو ہے 0 کا factorial تو یہ 1 کے equal کس طرح سے آسکتا ہے اب ہم اس جیز کو سمی ہم اس طرح سے consider کریں کہ let's all میں یہاں پہ لے رہا ہوں 5 factorial اس کو جب آپ expand کریں تو یہ ہوگا 5 into 4 into 3 into 2 into 1 تو یہ آپ کا equal ہوتا ہے 120 کے ٹھیک ہوگیا اسی طرح سے اگر میں لکھوں 4 factorial وہ ہوتا 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to 24 similarly 6 2 factorial کو جب ہم لکھیں گے 2 into 1 is equal to 2 اور 1 factorial جو ہے یہ چونکہ number 1 ہے تو یہ 1 answer آگیا اس کے بعد ہے 0 factorial جو ہماری اثر requirement ہے تو اب اگر یہاں پہ گھور کریں کہ یہاں پہ pattern کیا بن رہا دیکھیں 5 factorial is equal to 120 ہے اور 4 factorial is equal to 24 ہے اب 120 سے 24 اصل میں بنا کیسے ہے یہاں سے اگر آپ ادھر آنا ہے تو آپ نے 120 کو اصل میں divide کرنا ہے کس پہ اس پہ جس number کا factorial ہے 125 ہے جب آپ اس کو 5 پہ divide کریں 5 2 10 10 5 4 20 24 آگیا آپ پاس اسی طرح سے یہاں سے اگر آپ 6 پہ move کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس 24 کو divide کریں گے اس کے factorial جس کا factorial ہے 24 4 کو divide کریں گے 4 6 24 آگیا اس طرح سے اگر آپ move کرتے جائیں نیچے تو 2 کیسے آیا 6 اسی طرح جب آپ 2 سے 1 کی طرف جائیں گے تو 2 کو divide کریں گے جس factorial ہے 2 پہ divide کریں آنسر 1 آگیا اسی طرح سے اسی pattern کو follow کرتے ہوئے جب ہم next move کریں گے تو اصل میں کرنا کیا ہے اس 1 کو کس پہ divide کرنا ہے جس کا factorial ہے 1 1 کا factorial ہے 1 ہے تو اس وجہ سے ہم 0 کا factorial کو 1 کے equal لکھ سکتے ہیں لینی یہ ہے کہ 0 کا factorial 1 کی کو کیوں ہوتا ہے یہ پس اس کا logic آگیا ٹھیک ہم next جو تیسری بات ماری ہے وہ کیا ہے کہ y factorial of negative numbers does not exist کہ negative numbers کا factorial چھوٹا چونکہ minus 1 ہے اگر میں اسی pattern سے find کرنا چاہوں تو کیسے ہوگا اگر میں سے اگلے step پہ جانا ہے تو اصل میں ہوگا گیا 1 کو کس پہ divide کرنا ہے جس کا یہ factorial ہے تو اس pattern جیسے پیچھے اوپر کرتے رہے ہے 1 کو کس پہ divide کرنا کس factorial ہے 0 تو یہ دیکھیں 1 over 0 یہ ہمارے پاس ایک situation بن گئی ہے جو ہمیں mathematics میں allowed ہی نہیں ہے 1 over 0 یہ آپ جانتے ہیں یہ infinity ہے تو یہ ہم آگے چالی نہیں سکتے تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزن ہے کہ minus 1 کا factorial جو ہے سکتے لیں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے یہ 3 چیزیں سکھی ہیں کہ 0 کا factorial 1 equal کس سے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے logic کیا ہے کیا reason ہے اور تیسرے نمبر میں یہ دیکھا کہ why factorial of negative numbers does not exist تو میں امید کرتا ہوں کہ آج میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں